کل واقعہ ہوا ہے یہ اس کی کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا آئین اور قانون کو ماننے والے اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اس کی تائید نہیں کر سکتے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایمینیز اور یہ جو ایوان ہے یہ بہت موتبر ہے اور یہاں پر اس ہاتھے میں جو ایک پریبلیجڈ ہے لوگوں کو جو اختیار ہے جو ان کو حق حاصل ہے وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں لیکن جناب سپیکر صاحب یہ جنگ کی ابتدا نہیں ہے جنگ کی جنگ کے آؤٹس کمز ہیں سارے یہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور وہ کوئی اور باہر والا نہیں کر رہا ہے یہ جہوری طاقتیں کر رہی ہیں اور اگر ریسنٹ ہی اگر آپ اگزیمپل اور بات سنیں تو اب اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلی صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کون سی جمہوری تقریر ہے وہ کون سے ملک کو مستحقم کرنے کی تقریر ہے وہ کہاں سے جوڑنے کی بات ہے میں بہت عدب اعترام سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو اس کا اینڈ ہوگا نا کہیں تو رکیں ملک کی خاطر کسی جگہ تو رکیں رک نہیں رہی نا ہر چیز آپ جب کوئی ایکشن کریں گے ریاکشن آئے کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے سربراہ کے لیے کیا آپ پولٹیکل پارٹیز کے دوسرے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں کیا آپ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں کیا آپ میڈیا کے لیے بات کر رہے ہیں تو جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹکم تو پھر پاگلپن کا آؤٹکم تو پاگلپن نہیں ہے پھر پھر کہاں سے آئین قانون اور کسی بھی جمہوریت کی پاسداری رہ جاتی تو خود یہ آپ کسی کو کسی عمل پہ برا کہہ کے بات ختم نہیں ہو جائے گی آج جس کے پاس پاور ہے جس کے اس کو ہی سمجھنا پڑے گا اگر آج ہماری اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے اگر ان کے پاس حکمرانی کی طاقت ہے آپ کے پاس پاپلیرٹی ہوگی ٹھیک ہے مانتے ہیں بھئی آپ پاپلر جماعت ہیں آپ کے پاس پاپلیرٹی ہے تو اس پاپلیرٹی کی پاور کو ان چیزوں میں لوگوں کو گالیاں دینے کے لئے استعمال کرنے کے بجائے خدا کے واسطے اس کو درہا سمالیں اور اس ملک کی خاطر کوئی بات کریں ریسکینسیلیشن کریں ابھی بھی آپ کا نیرٹیب یہ ہے کہ جو میرے جھنڈے کے بغیر میرے نشان کے بغیر آیا وہ چور ہے وہ ملک دشمن ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی اور جو میرے ساتھ چاہے وہ کتنی بڑا چور آ جائے میرے جھنڈے کے نیچے وہ معتبر ہو جائے گا وہ پاکستانی ہو جائے گا وہ جمہوری ہو جائے گا وہ آئینی ہو جائے گا یہ نہیں چلے گا ہم سب کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں یہاں پر سب کی الگ الگ اپنی ہسٹری رہی ہے آج ہمیں سر میرا تعلق کراچی سے ہماری ایک ہسٹری رہی ہے آج ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو جلسوں میں لائف تقاریر ہو رہی ہیں کہ آلتاہ حسین نے کیسے زیادہ برا کہا تھا کچھ ہمیں جواب دینا مشکل ہے اور بات صحیح ہے اور بات صحیح ہے لوگ آج ہمیں آج ہم نے پوری بغاوت کر دی پارٹی لیڈر کے خلاف پوری پوری پارٹی الگ ہو گئی ہے لیکن آپ تجزیہ کریں اگر آپ مواز نہ کریں کہ جو آج اداروں کو اداروں کے سربراہ کو آرمی چیف کو اداروں کو اور خواتین جو لائف باتیں کی جارہی ہیں کیا یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے تو یہ اس کو خدا کے واسطے اس پاپلیرٹی کو سمح لیں روکے لوگ کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا کوئی بھی ٹی وی دیکھ کر کوئی بھی یہ سارا کچھ دیکھ کسی چیز سے نہ کل کے واقعے سے ملک کو فائدہ ہوا ہے اور نہ اتوار والی تقریر سے اور نہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ملک کو نہیں فائدہ ہو رہا کتنی دفعہ اس طرف کے بیٹھے ہوئے پاور فل جو لوگ بھی ہیں وزیر آزمیں اور سب نے کہا بھئی بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا شہواز شریف صاحب نے کہا ہم خیر چھوٹی جماعتیں ہم بار بار کہتنے کہ بھئی اس ملک کو اس کاغمائر سے کوئی ایک سنگل پارٹی نہیں نکال سکتی آئیے مل کر کام کریں بڑی بات ہے کیونکہ جب آپ پاور میں تھے آپ نے تو کسی کو چور کے اس علاوہ کوئی اور بات کہی نہیں کیا یہ تضلیل بالکل ہے جو کل ہوئی ہے لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کے ایسے تیار کریں کہ کوئی ریسٹورن میں بیٹھ کر عزت سے کوئی جا نہیں سکے کسی باہر جا نہیں سکے آپ لوگوں کو اس کی پیچھے چھوڑ دیں آپ نوجوانوں کو اس کی پیچھے چھوڑ دیں وہ آپ کو گالیاں بکیں کیا یہ جمہوریت کی بڑی خدمتیں تو آپ نے کیا بویا ہے آپ جب آپ پوائزن بوئیں گے تو پھر آپ پوائزن کاٹیں گے یہ سب آؤٹکم ہے اس کا